اللہ کریم قرآن پاک کے اندر رشاد فرماتا ہے ان اللہم عصو عبیرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر صرف اس چیز کا نام نہیں کہ بندے کے اوپر کوئی تکلیف آئے اور وہ اللہ سے گلہ شکوانہ کرے تو اس کو صبر کہا جاتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا اگر انسان کا دل اس کو کرنے کو کرے تو انسان اس کام کو نہ کرے اور یہ سوچ کر اس کام سے رک جائے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے اسی طرح والدین کسی کام سے منع کرتے ہیں تو بندہ خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں لیکن والدین کے آگے اس کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے تو اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے اسی طرح کوئی نیک کام ایسا ہوتا ہے جس کو کرنے کے لیے انسان کا جسم ساتھ نہیں دے رہا ہوتا جسم نہیں مانتا کہ اس کام کو کیا جائے مثال کے طور پر روزہ ہے اور جسم کمزور ہے جسم نہیں مانتا کہ روزہ رکھا جائے لیکن انسان جسم کی نہ سنے یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کرنا لازم قرار دیا ہے تو انسان یہ سوچ کر اس کام کو کرے تو اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے تو جو صبر کرتا ہے اللہ باقی ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا ابھی جوانی کی عمر تھی آپ کی جس وقت آپ کو آگ کے اندر پھینکا جانے لگا تو فرشتہ آیا فرشتہ آ کر کہنے لگا کہ کوئی حاجت ہو تو بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے بچا لو میں آگ میں نہ گروں اب پتہ ہے کہ یہ مدد اللہ ہی کی ہے غیر اللہ کی مدد نہیں فرشتہ اللہ کا ہی بھیجا ہوا ہے لیکن فرشتے سے کہتے ہیں کہ میں تم سے مدد کیوں مانگوں اللہ دیکھ رہا ہے پھر وہ کہتے ہیں اچھا کوئی دعا مانگ لیں اللہ سے آپ کہتے ہیں اللہ سے دعا تو تب مانگوں جب اسے پتا نہ ہو اسے تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس صبر کے ساتھ بلکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے سر اپنا نیچے کیے ہوئے آگ کے اندر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا انامتہ فرمایا ہے قرآن پاک کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا اس صبر کے ساتھ اس آگ کے اندر جاتے ہیں تو وہ آگ آپ کے لئے آگ نہیں رہتی بلکہ گلزار بن جاتی ہے وہ آگ آپ کے لئے ایک باغ بن جاتی ہے تو جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا نوازدہ ہے اللہ کے نبی اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بہت عبادت کیا کرتے ایک دن شیطان آپ کی عبادت کو دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا شیطان میرا بندہ میری کتنی عبادت کرتا ہے شیطان کہنے لگا اتنی اولاد جو دی ہے تو عبادت تو کرے گئی اللہ نے فرمایا چل تو اس کی اولاد کو نقصان پہنچا کے دیکھ لے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے ایک کمرے کے اندر شیطان نے چھت اوپر گرا دیا سارے کے سارے مر گئے اب شیطان آ کر ہر تیوب علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں آواز لگاتا ہے تیرے سارے کے سارے بچے مر گئے ہیں سبر اتنا عالی تھا یہ خبر سنی کہ میری ساری اولاد مر گئی ہے لیکن سر سجدے سے پھر بھی نہیں اٹھایا ہے اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھا یہ اولاد اس کی میں نے لے بھی لی یہ پھر بھی میری عبادت کرتا ہے شیطان کہنے لگا اتنا مال جو دیا ہے اتنے مویشی ہیں اس کے پاس اتنے جانور ہیں اس کے پاس اتنا کچھ جو دیا ہے تو پھر یہ تیرا شکر تو کرے گئی اللہ نے فرمایا چلو انہیں بھی نقصان پہنچا کے دیکھ لے شیطان گیا سارے کے سارے جانوروں کو نقصان پہنچایا سارے مر گئے پھر آکے آواز لگائی تیرے سارے جانور مر گئے ہم سن بھی لیا تھا میرے سارے جانور مر گئے لیکن حیرت ایوب علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں اللہ نے فرمایا دیکھ لیا اولاد کو نقصان پہنچایا اس نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا جانوروں کو پہنچایا اس نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا اب شیطان کہنے لگا صحت جو دی ہے تو عبادت تو کرے گئی ٹھیک تھاک جو ہے بیمار جو نہیں ہے تو عبادت تو کرے گئی صحت جو دی ہے تو عبادت تو کرے گا اللہ نے فرمایا چل اس کی صحت کو بھی نقصان پہنچا لے شیطان نے پھونک ماری حیرت ایوب علیہ السلام کا جسم گل سڑ گیا جسم کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے جسم کو اتنا ہر طرف کیڑے جسم کو کھا رہے ہیں جو کیڑا زمین پہ گرتا ہے اس کو اٹھا کے پھر جسم میں رکھ لیتے ہیں تو کدھر جا رہا ہے تیرا رزق تو اللہ نے میرے جسم میں رکھا ہے تو باہر کدھر نکل رہا ہے پھر بھی عبادت کر رہے ہیں اب دو کیڑے تھے ایک کیڑے نے دل کی طرف سر پر شروع کیا دوسرے نے زبان کی طرف سر پر شروع کیا پھر اللہ سے دعا مانگی ہے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اس سے معافی دے اتنا کہتا ہوں کہ یہ کیڑا جو دل کی طرف جا رہا ہے اس کو روک دے تاکہ جب یہ میرے دل کو ڈسے گا تو میرا دل تیری یاد سے گافل ہو جائے گا یا اللہ یہ کیڑا جو زبان کی طرف جا رہا ہے یہ کیڑا جب میری زبان کو ڈسے گا تو زبان تیرے ذکر سے آجز آ جائے گی تیرے ذکر سے اس کا دیان ہٹ جائے گا تو اے اللہ یہ زبان اور دل کی طرف جو کیڑے جا رہے ہیں ان دونوں کو روک دے باقی تُو نے جس طرح کیا میں ویسے ہی راضی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے سبر پر اتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دوبارہ عطا کر دیتا ہے اللہ صحت بھی پھر سے عطا کر دیتا ہے اللہ اولاد بھی عطا کر دیتا ہے اللہ مال بھی پھر عطا کر دیتا ہے اللہ آپ کے سبر پر اتنا راضی ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ایک جنگ کے اندر جا کر شہید ہو گئے آپ کی والدہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس بچے کے بارے میں اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنے کے لیے جب آئیں تو نقاب کیا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہنے لگے دیکھو اس عورت کو اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے اور اس نے نقاب کیا ہوا ہے اسے اتنی ہوش ہے کہ اس نے نقاب کیا ہوا ہے آج ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو عورت غم سے اس طرح نڈال ہو جاتی ہے کہ وہ گلے لگنے سے پہلے یہ دیکھتی نہیں یہ کون ہے جس کے گلے لگ رہی ہیں یہ میرا محرم بھی ہے یا نہیں وہ فوتیدگی کے موقع پر کسی محرم اور غیر محرم کا فرق یہ بغیر ہر کسی کے گلے لگنے رونا شروع ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ کا جوان سالہ بیٹا شہید ہو گیا آپ علیہ السلام کی صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں تو نقاب کیا تھا صحابی کہتے ہیں دیکھو اس عورت کو کہ اس کا جوان بیٹا شہید ہو گیا اور اس نے نقاب کیا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ آگے سے جواب کیا دیتی ہیں وہ کہتی ہیں میرے نبی کے غلاموں میرا بیٹا قتل ہوا ہے میری حیاء تو قتل نہیں ہوئی ہے میری حیاء قتل نہیں ہوئی میرا بیٹا قتل ہوا ہے حیاء میری زندہ ہے دھرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا کے شوہر جاتے ہیں سفر پر بڑے عرصے کے بعد واپس لوٹتے ہیں پیچھے سے آپ کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے آپ کو پتہ تھا کہ آج ہی بیٹا فوت ہوا ہے اور آج ہی میرے شوہر نے گھر لوٹ کر آنا ہے تو کہا کہ پتہ نہیں وہ کتنا تھکا ہوا ہوگا تو میں آتے ہی اس کو بتا دوں تیرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اگر میں نے آتے ہی بتا دیا تو اس کی تھکن ڈبل ہو جائے گی دکھ اس کا پڑ جائے گا اب اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھایا پیچھے والے کمرے میں رکھ دیا شوہر گھر میں آیا اس کے ساتھ ہر قسم کی بات چیت کی اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیا آدھی رات کے وقت شوہر پوچھتا ہے میرا بیٹا کہاں ہے تو آپ حرط امی سلیم کہتی ہیں کہ بتائیں اگر آپ کو کوئی بندہ امانت دے اور پھر واپس مانگ لے تو کیا آپ اس سے نراز ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی بندہ اپنی دی ہوئی امانت واپس مانگ لے تو اس میں نرازگی والی کیا بات ہے حرط امی سلیم کہتی ہیں آفرین اے میرے مجازی خدا آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھا اس نے واپس لے لیا ہے آپ کے شوہر کو بڑا غصہ آتا ہے کہ میں آیا اور اس نے مجھے آتے ہی بتائے ہی نہیں صبح دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عرصے کے بعد گھر آیا اور اس نے مجھے آتے ہی بتایا کیوں نہیں کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے یہ آتے ہی مجھ سے بات چیت کرتی رہی میری تھکاوت اتارتی رہی مجھ سے اس نے اس بات کو اظہار ہی نہیں کیا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے اور اس نے اس بات کو راز رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانی لگے تم پریشان کیوں ہوتے ہو تمہاری بیوی کے اس صبر پر اللہ اتنا راضی ہوا ہے کہ کل رات جو تم نے صحبت کی ہے اللہ اس کی برکت سے تمہیں پھر سے بیٹا اتا فرمائے گا اللہ تعالی پھر بیٹا اتا فرما دے گا تو تم کیوں نراض ہوتے ہو تو اللہ تعالی صبر کرنے والوں پر خوش ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے